بسم اللہ الرحمن الرحیم والا ہے وعدہ اللہ شریک ہے ملک کل جہان ہے اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کروڑوں درود اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر آپ ہمارے آخری نبی ہیں آپ خاتم النبین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ وجہ تخلی کے کہنات ہیں یہ امان ہر ملسمان کا ہے میں ہوں عقیم خواجہ محمد نعیم سلیم دوا خانہ بلوال کی طرف سے آپ دوستوں کے خدمت میں آزر ہوں ایک نئے نسکے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہمارا جو آج کا نسکہ ہے یہ صفوف حازم کا نسکہ ہے حازم فائیو غدی صحابی حازم کا یہ نسکہ بہترین قسم کا نسکہ ہے بہت سے امراض میں استعمال ہوتا ہے اور ایک زبردست قسم کا اور مجرب ترین نسکوں میں اس نسکے کا شمار ہوتا ہے یہ نظریہ مفرد آزا کا نسکہ ہے اور بہترین اپنے مجربات میں سانی یہ دوا ہے یہ جو نسکہ ہے بہترین قسم کا حازم ہے گندی ہوا کا اخراج کرتا ہے پیٹ سے ندے میں سفرا کی کمی کو پورا کرتا ہے پوک لگاتا ہے حازمہ درست کرتا ہے ترش اور کھٹی دکارے پیٹ میں ہوا کا گولہ ریح بدعزمی پیٹ کا درد بھوک نہ لگنا قبض خارش پھورے پھنسیاں پرانی بیجس بدعزمی کا درد کسرت اطلاعم زوف مدہ و جگر میں مفید ہے اور اس کے علاوہ یہی نسکہ جو ہے امراض مدہ میں امراض جگر میں ہائی کولیسٹرول میں مفید ہے اور مجرب ہے یہ ایک بہترین قسم کا نسکہ ہے جس کے اجزاء دسپلی پر آپ دوستوں کے سامنے ہیں اس نسکے کے اندر جو اجزاء شامل ہے ان کے درف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہیں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے یاد رہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے تین چینل اسو کتاب دوستوں کی خدمت کریں جن میں سلندرہ خانہ بلوال ہے کمال حکمت چینل ہے اور انمول تب بھی نسکے شامل ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چینل کا وزر کریں چینل پسند آنے کے صورت میں چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کا نیٹفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے آپ نے نسکے کی طرف آتے ہیں تو اس نسکے کے اندر جو عزار شامل ہے ان سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں آپ کی پہچان کرواتے ہیں تاکہ آپ کو نسکے بنانے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو ہمارا یہ الحمدللہ ایک بہترین قسم کا سلسلہ ہے کہ ہم آپ کو نسکہ بنانا سکاتے ہیں اس کے تعریف اس کے عزار اس کا استعمالات سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہترین سے بہترین قسم کا نسکہ دیا جائے پہندہ بھی سلسلہ یہ جو ہے الحمدللہ اللہ پاہمینے چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی جاری ہوئے گا اس نسکے کے اندر جو ایزار شامل ہیں ان میں اریون دے خطائی ہے دیکھ لیں پہچان کر لیں اریون دے خطائی اسی گرام اس کا وزن ہے اس کے بعد اس میں سند شامل ہے اور سند کا جو وزن ہے وہ پچاس گرام ہے اس کے بعد اس میں کالی مرچ ہے شامل کالی مرچ دیکھ لیں پہچان کر لیں اپنے اچھی کوالٹی والی لینے نہیں ہیں آلکال بڑی دو نمبری چال رہی ہے کالی مرچ کے کیونکہ ریڈ تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں شامل ہے مگہ اس کو فل فل دراز بھی کہتے ہیں کالی مرچ کا وزن پچاس گرام ہے اور مگہ کا وزن پچاس گرام ہے اس کے بعد اس میں پودینہ شامل ہے پودینہ خوشک تین سو گرام اس کا وزن ہے اس کے بعد اس میں نشادر ٹھکری شامل ہے اور نشادر ٹھکری کا جو وزن ہے وہ دو سو گرام ہے اس کے بعد اس میں گندک عاملہ سار شامل ہے اور گندک عاملہ سار جو ہے یہ مدبر ہے جیسا کہ ڈسپلی پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدبر شدہ جو ہے گندک عاملہ سار ہے اور اس کو جو مدبر کرنے کا مکمل طریقہ ہے اور مکمل ویڈیو ہے وہ میرے چینل کے اپر موجود ہے گندک عاملہ سار کو مدبر کرنا کا طریقہ کے نام سے آپ سرچ فرمائیں گے تو آپ کو مل جائے گی بہترین قسم کی ویڈیو ہے آپ ضرور دیکھئے گا اور سکھئے گا مدبر کرنے کا طریقہ اس کا جو وزن ہے وہ دو سو گرام ہے مدبر ہونے کے بعد اس کے بعد اس میں سوڈا بائکار بھی شامل ہے جس کو کھانے والا سوڈا بھی کہتے ہیں اور میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں دو سو گرام اس کا وزن ہے اس کے بعد اس میں سونف شامل ہے اور سونف کا وزن بھی دو سو گرام ہے اس کے بعد اس میں اجوان دیسی ہے دیکھ لیں پچانکا لیں اجوان دیسی دو سو گرام اس کا وزن ہے اس کے بعد اس میں سنا مکی شامل ہے اور سنا مکی آپ نے صرف پتی شامل کرنی ہے اس میں ڈنڈی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے مکمل صاف شدہ جیسا کہ ڈسپلے پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے بھی اس میں سے ڈنڈیاں وغیرہ نکالنی ہے صرف پتی شامل کرنی ہے اور سو گرام اس کا وزن ہے سنا مکی کا اس کے بعد اس میں نمکے سیاہ شامل ہے اور ڈیڑھ سو گرام اس کا وزن ہے نمکے سیاہ کا یہاں پر ایک اضافی چیز اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہے تو پچاس گرام اس میں ترپلہ شامل کریں گے پریڑا بہیرہ آملہ اور پچاس گرام کا اضافہ ہے اس نسکے کے اندر جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی آپ چاہیں تو ترپلہ الگ پیس کر رہے سکتے ہیں اگر آپ موالج ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں تو آپ ترپلہ الگ رہے پیس کر اور حسب ضریعت اس میں شامل کریں جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے باقی جو امراض جیسا کہ آپ کو بتائے گئے ہیں ان کے اپر یہ اکیلی دواہی کافی ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہترین قسم کا نسخہ ہے آپ اس کو لازمی بنائیں اور بنانے کا جو طریقہ ہے کہ آپ نے تمام ادلیات کو گرینڈ کر لینا ہے بلکل بری کا اپنے کوشی کرنی ہے کہ صفوق بان جائے ورنہ تھوڑا سا موٹا در آج ہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ نیدے کی دواج ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہونے چاہیے بلکل بریٹ پوٹر نہیں ہونا چاہیے مقدار خوراک اس کی ہے ایک ماشا سے دیر ماشا تک اور دن میں دو سے تین بار آپ اس دواہ کو لے سکتے ہیں جن لوگوں کو کبز کا ایشو ہے وہ اس دواہ کو نین گرم پانی کے ساتھ دے لیں گے باقی امراض کے اندر اس دواہ کو آپ سادہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں یہ ایک بے تہاشیہ ریزلٹ دینے والی دواہ ہے اور بہت سے امراض میں مناسب درکہ کے ساتھ آپ اس دواہ کو دے سکتے ہیں ایک کامل تبیب ایک سمیدہ تبیب اس دواہ سے بہت سے کام لے سکتا ہے اور بہت سے امراض میں مناسب درکہ کے ساتھ اس دواہ کو استعمال کروا سکتا ہے عام لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمتے لہذا یہ جو بات کی گئی ہے صرف طبیب کے لیے کی گئی ہے آپ اس نسکے کو بنائیں استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی ادا کریں آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں مزید آگے بڑھنے کا اوصلہ دیتے ہیں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کیجئے دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہیں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائیڈ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے حاضر ہوں گے انشاءالت اللہ شیدرہ کے مفید و مجرم ویڈیو کے ساتھ اس وقت تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ